موسیقی 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 ورلڈ اکنومک پورم کے تحت دنیا بھر سے ہر سال پچاس ذہین افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے جنہیں گلوبل شیپرز کا خطاب دیا جاتا ہے یہ اعزاز ان کے حصے میں آتا ہے جو دنیا بھر میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ واپس آ کر اپنی اپنی کمیونٹی کی مدد کا باعث بنتے ہیں عمر جہانگیر وہ خوش نصیب پاکستانی ہیں جنہوں نے اس سال پاکستان کی نمائندگی کی پچھلے برس پنجاب یونیورسٹی کے آفتاب احمد نے بھی اس فورم پر نوجوان سائنسدان کی حیثیت سے پاکستان کی نمائندگی کی تھی ان سے پہلے ڈاکٹر منالیزہ بھی ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اس فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی یہی نہیں بلکہ ملالا یوسف زیہو یا ارپا کری حارون تاریخ ہو یا او لیولز میں ریکارڈ قائم کرنے والے حارس ان جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوان پاکستان کی مشلطہ میں دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں اور دنیا کی ترقی کے نئے جہاں تخلیق کرنے میں مصروف ہیں پیکیج آپ نے دیکھا ہمارسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آفتاب احمد ان سے گفتو کا آغاز کریں گے آفتاب سب سے پہلے آپ سے بنیادی سوال کرنا چاہیں گے ایک عام آدمی کی فہم کے لیے ینگ سائنٹسٹ کون ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کیا کیا کرتا ہے ینگ سائنٹسٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چالیس سال سے کام عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور سائنٹسٹ وہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں سائنٹیفکلی کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہو تو یہ ایسے لوگ ہیں جو چاریس سال سے کام عمر کے لوگ ہیں اور سائنٹیفکلی کچھ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ورلڈ اکنامک فورم نے یہ ینگ سائنٹسٹ کا جو پروگرام تھا دوہزار آٹھ میں شروع کیا اور فرس ٹیم دوہزار نو میں ینگ سائنٹسٹ نے اس میں شمولیت اکتیار کی میں نے یہ دوہزار بارہ میں اس میں شامل ہوا اس وقت پوری دنیا سے تھرٹی سکس ینگ سائنٹسٹ کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اور پاکستان سے میں نمائندگی کر رہا تھا اس کی آفتاب ہمیں ساتھ رہے گا عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر انمر ان سے بھی ہم بات کریں گے اچھا آفتاب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی یہ بتائے گا کہ جب آپ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور آپ ملتے ہیں ینگ سائنٹسٹ تو ایک پاکستان کے حوالے سے لوگوں کی ذہن میں کیا سوال ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے جی اس پہ یہ ہے کہ نارملی جو میڈیا سے جن سے انٹریکشن لوگوں کا رہتا ہے اس سے تو ایک نیگٹیو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں لیکن جب وہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم پاکستان میں جو سائنٹیفک ورک ہو رہا ہے وہ ہم پریزینٹ کرتے ہیں تو ان کی پرسیپشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو باہر جانا چاہیے اور دوسرے جو فورمز پہ پاکستان کو پریزینٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک سافٹ ایمج پاکستان کا پیدا ہو اچھا آپ نے بولا کہ جو سائنٹیفک جو بھی کام کیے جاتے ہیں اس میں جو لوگوں کی کارکردگی ہوتی ہے اس حوالے سے وہ باہر کا مرک جاتے ہیں اپنی جو پرفارمنس پر دکھاتے ہیں آپ تک پاکستان کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے اگر آپ دیکھئے سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان کی بہت زیادہ پرگرس نہیں ہے اگر ہم دیکھیں دو ہزار بارہ میں پاکستان کی طرف سے نو ہزار دو سو چالیس پبلیکیشن سامنے آئیں اگر اس کو ہم ایران سے کمپیر کریں تو ایران نے تقریباً چالیس ہزار پبلیکیشن کی ترکی سے کریں تو they have produced around 34,000 Malaysia has produced around 20,000 so we are behind that we have to excel actually for that we need a networking among the young scientists so they can share the resources and produce something good for our country افضل بھا یہ بتائے گا کہ عام لوگوں کی مدد آپ کس طرح سے کرتے ہیں جو آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں ان کو عملی جامع کیس طرح سے پہناتے ہیں جی اس طرح سے ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گا ہم نے دو ہزار نو میں نیشنل اکیڈمی آف یانگ سائنٹس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا اس کو میں نے ہی آغاز اس کا کیا نیشنل اکیڈمی آف یانگ سائنٹس جو ہے وہ ایشیا میں پہلی نیشنل یانگ اکیڈمی ہے اور یہ اس کا دنیا میں نمبر پانچ واں ہے نیشنل اکیڈمی آف یانگ سائنٹس میں ہم پندرہ سے زیادہ پروجیکس پہ کام کرے ہیں اس میں کچھ پروجیکس ایسے ہیں جس میں ہماری انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں اس میں دو تین پروجیکس میں خصوصی طور پہ آپ سے شیئر کروں گا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا سائنس فار یوٹ سائنس فار یوٹ پروجیکٹ میں ہم جو ریسرچر یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوکل ایریا سکولز اور کالجز میں جائیں اور سٹوڈنس جو ینگ سٹوڈنس ہیں ان کے ساتھ انٹریک کریں سو دہر دی کین تینک آؤٹ آف باکس اچھا آپ ابھی اس آس اپنے سٹڈی کو بھی آپ نے کانٹینیو رکھا ہے یہ ہمارے ناظرین کے لیے جو کہ ینگ سائنٹس پرنا چاہتے ہیں یہ اس پیل میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر آپ ناؤلج دینا چاہیں کہ کس طرح کی مطلب کے سٹوڈی کرنی چاہیے کیا آپ کی کوالفیکیشن ہونی چاہیے کیا آپ اس پیل میں آسکیں اور آپ کو کس طرح کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جی اس میں اگر آپ دیکھا جائے ایف ایسی کے بعد جو نارملی فیلس لی جاتی ہیں وہ انجینڈرینگ ہے اور پری میڈیکل ہے اس کے بعد میڈیکل میں آیا جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ سائنس میں بہت ساری فیلس ہیں یا انجینڈرینگ کی طرف نہیں جاتے جیسے میں نے میکرو بائلوجی اور ملیکلی جنیٹکس میں میری گیجویشن تھی اس کے بعد میری سٹیم سیل میں پی ایڈی ہے تو اس طرح آپ جو ہے میڈیکل اور انجینڈرین سے ہٹ کے ان فیلس میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں بہت سارا نارملی یہی ہمارے کنٹری میں ہے کہ آپ نے انجینڈرینگ میں جانا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اس کے علاوہ بہت ساری اپشنز ہیں سائنٹس کے لیے اگر آپ سائنٹس بننا چاہتے ہیں تو آپ کیمیسٹری پڑھ سکتے ہیں بہالوجی پڑھ سکتے ہیں فیزکس پڑھ سکتے ہیں میتھمیٹکس پڑھ سکتے ہیں آئی ٹی میں جا سکتے ہیں تو بہت ساری اپشنز موجود ہیں افتاب امہ ساتھ رہے گا امہ ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام آباز سے جانگیر اور ہم ان سے بھی اس حوالے سے گفتوق اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عمر جانگیر بتائی گا کہ سب سے پہلے گلوبل شیپرز کون ہوتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں یہ گلوبل شیپرز کمیونٹی ایک ورل اکمامک فورم کا انیشیٹیف ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو تھرٹی سے کم ایج کے لوگ ہیں ان کا بناوا ہے جو اپنے اپنے کمیونٹیز میں پوزیٹیف کام کریں کہ اپنے علاقوں کو اور اپنے شہروں کو بہتر کر پائیں یہ 305 شہروں میں ہیں یہ اور 3000 سے زیادہ ہیں جی عمر اپنی بات کو جاری رکھئے یہ 305 شہروں میں اور 3000 سے زیادہ ہیں اور سارے کے سارے بہت امیزنگ پروجیکٹس کر رہے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کو بہتر کرتے ہیں اسلامباد میں بھی ہم بہت سارے یہاں کام کر رہے ہیں جو ٹرانزین کمیونٹیز ہماری ان کے ساتھ ان کے سکول کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ رومہ نائروبی ہاتھ تھا انہیں سولر لیمپس کوئی دس ہزار سولر لیمپس بچوں کو دیئے ہیں کہ وہ پڑھ سکیں اور اس طرح کے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو ہر بندہ اپنی کمیونٹی میں کر رہا ہے اچھا عمر کس قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈیفرنٹ سٹیز میں آپ لوگ پروجیکٹ کریں تین سو سے زیادہ ہیں یہ پروجیکٹس کس قسم کے ہوتے ہیں یہ پروجیکٹس سب کمیونٹی بیسٹ ہوتے ہیں کہ جن شہروں میں جن لوگوں کو جو پروبیمز در آتی ہیں ان کو پروبیمز کو کیٹے کرنے کے لیے ان کو بیتے کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں تو ہر جگہ ڈیفرنٹ تریریس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ پروبیمز ماں پائی جاتی ہیں ان کی حل میں لوگ پروجیکٹس سٹارٹ کرتے ہیں اچھا عمر یہ بتائے گا کہ جب آپ دنیا بھر کی شیپرز سے ملتے ہیں تو ان کے ذہن میں پاکستان کے حوالے سے امیج کیا ہوتا ہے آپ ظاہر سے بات ہے باہر کے ملک جاتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں لوگوں کا پاکستان کے حوالے سے سوچ کیا ہے تو بی آنسٹ ان لوگوں کا بہت خاص ان کے نیوٹرل ویوز ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکستان کمیونٹی آکٹیف ہوئی جاتی ہے ہماری ینگ سیس بہت سارے بھائی بھی جاتی ہیں اس طرح میں بھی گیا تو اس کی وجہ سے ہماری امیجز بہتر ہوتی ہیں تو وہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں ایسا ڈیفرنٹ کارٹری سے لوگوں سے بلتے ہیں تو ایک بہتر امیج پیدا ہوتا ہے عمر ہمارے ساتھ رہے گا ہم آپ سے کچھ مزید باتیں کریں گے آپ تب یہ بتائے گا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں فیڈبیک کیسا ہوتا ہے کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں آپ کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی طرف سے فیڈبیک آ رہا ہے اسے آپ کو ملد ملتی ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے میں جی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں لوگ بہت کام کرنا چاہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں نے تقریبا 15 کنٹریز میں پاکستان کی نمیدگی کر چکا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ کافی عرصہ رہا بھی ہوں لیکن جیسے والنٹیئرز پاکستان میں ہیں اور جس ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت انکرجنگ ہے اس میں صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں بہتر طریقے سے لنک اپ کیا جائے اس چیز کی کمی تھی جس لیے ہم نے نیشنل اکیڈمی آف یانگ سائنٹیس جو ہے وہ شروع کی ابھی ہم نے ریسینلی بہت سارے پروگرام کی ہیں ہم نے ایک امریکن سوسائٹی فار مائکروبالوجی کے ساتھ ملکے بائیو سیفٹی پہ ایک ورکشاپ سیریز شروع کی اسلام آباد میں ہم نے ورکشاپ کی لاہور میں کی ابھی ریسینلی ہم نے پشاور میں کی تو ہم لوگوں کو اس حوالے سے بائیو سیفٹی کے حوالے سے ٹرین کر رہے ہیں ابھی کل ہی ہم نے گجرانوالا میں کراننگ پین مینجمنٹ پہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے جو پوسٹ گیجویشن کے بعد پریکٹس کرتے ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پین کو مینج کرنا ہے تو اس طرح ہم اپنی طرف سے ہماری ٹیم جو نیشنل ایک ایڈویو یانگ سائنٹس کی ہے وہ بہت حد تک کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اب ضرور یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مزید لنک اپ کریں اور ہم جیسے ہی زیادہ لنک اپ کریں گے اتنا ہم اچھا امپیکٹ جو ہے اس کا پرڈیوز کریں گے اپنے کام کا عمر آپ کی جانب آئیں گے آپ نے تو اپنی پلانز کے حوالے سے بتایا اور جو ورک ان کی جانب سے کیا جا رہے وہ بھی بتا رہے ہیں آپ بتائے گا کہ آپ ابھی پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ اور ابھی سے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی مفت خدمات سر انجان دے رہے ہیں کیا سوچ کر آپ نے یہ کام کیا تھا اور اگر آپ کی ہم حوالے سے جانا چاہیں تو آپ کو فیڈبیک کیسا ملتا ہے اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے فیڈبیک تو مجھے بہت اچھا ملتا ہے میں کراچی میں پڑھتا ہوں ایمی بیویس کر رہا ہوں بہریہ انیویسٹی میڈیکل انیڈ کالج سے تو وہاں خاص طور پر جتہی ہمارے ٹیچرز ہیں انیویسٹیز ہیں سب کے طرف سے بہت اچھا سپورٹ ملتا ہے ایون سارے سٹونٹس کیوں سے ایسا ہفتہ آپ نے کہا یہی بات ہے ہمارے پاکستانی یوٹ کی کہ والنٹیرنگ بہت ہائے یہاں بہت ٹالنٹیڈ لوگ ہیں جو بہت انیویٹیف طریقے سے کام کر رہے ہیں اسی طرح میں نے دو نیجی ادارے قائم کی ہیں ایک جس کے نام بہریہ میڈیکس ہے جو یہ سب والنٹیرنگ پر چلتا ہے جو یہ سارے بہریہ انیویسٹی کی طلبات کے ساتھ بنائے گئے اسے ہم بہت سارے ڈیفرنٹ ہیلتھ انیشیٹیفز کے ساتھ کام کرتے ہیں بلڈ بینکس کا کام کر رہے ہیں تھلی سیمیہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم یہ بلوچستان میں سے ایڈ کوئی گئی تھی وہاں بھی ایڈ بھیجی اور اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکس کرتے ہیں تو اس طرح کے سارے کام کرتے ہیں چھیک ہے بہت خوشی ہوئی جان کے آپ لوگوں کی ترقی کے سفر کے حوالے سے یقینہ ہمارے ناظرین بھی جان کے خوش ہوئے ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشتگردی ہمارا نقصان پہنچا سکتی ہے ہمیں اور ہمیں پیچھے شور سکتی ہے ترقی کی منازل تیہ کرنے سے آپ دونوں کا آنے کا بہت شکریہ